انہوں نے کہا یہ تو بات آپ کی صحیح یہاں تو آپ نکل گئے یہ تیسری بات ہمیں ذرا یہ بتا یہیں پہ جناب سلمان نے ایک جملہ کہا یقین جانئے میرے بھائیوں یہ عام شخصیات نہیں تھی جس کو منہ حلحبائت کا لقاب دیا گیا ماسوم بھی نہیں تھا ماسوم کے دہرے میں آگیا یہ عمل کیا ہے جب ایک بات انہوں کی آپ نے کہا تھا علی کی مثال سورہ اخلاص کی طرح ہے علی کی مثال سورہ قرحب اللہ وحد کی طرح ہے اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھے ایک اسے قرآن کا سوا دو مرتبہ پڑھے دو حصوں کا تین مرتبہ پڑھے کل قرآن کا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا اگر جو علی کو لسان میں لسان ہی جو علی کو زبان سے محبت کرے اس کا تیسرا حصہ ایمان کا تقنیل جو دو مرتبہ لسان ہی و قلب جو علی کو زبان سے بھی اور دل سے بھی محبت کرے اس کا ایمان کے دو درجے کامل جو آدمی لسان ہی و قلب ہی و عمالے اللہ کا نبی آپ نے کہا تھا جو علی کو زبان سے بھی مانے جو دل سے بھی مانے اور عمل کر کے دکھائے علی میرا مولا ہے فستقمنل ایمانک اللہ وہ درجے دسر ایمان پہ کامل ہے کیا ہے یہ کون ہے اللہ نے کیوں حسین کو بکا دی کیوں حسین قیام تک زندہ ہے بکا کیوں دی پہنی علت میرے بھائیوں یہ ہے کہ آشورہ اور کربنہ آج تک کیوں باقی ہے ہر محب ہر زی دل جو دل رکھتا ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے وجہ کیا ہے میرے مولا نے آمن خونس انجام دیا جس کی وجہ سے قیام تک ہر آنے والا حسین سے محبت کر رہا ہے کوئی حسین سے انکاری نہیں ہے اس کی محبت اس کے دل میں حرارت کی طرح ہے کبھی بجھنے والی نہیں ہے وجہ کیا ہے پہلی اللہ حسین زندہ ہے اس لئے جو اللہ کا ارادہ ہے حسین میرا وعد ہے تو زندہ رہے گا اللہ کا ارادہ ہے جب اللہ کا ارادہ کسی چیز کے ساتھ خاص ہو جائے وہ چیز زندہ رہ جاتی ہے جہاں سے یہی وجہ ہے جو اللہ کا مقبرہ بندہ ہو جاتا ہے ولو وہ ایک سال زندہ ہی کیوں نہ رہے دس سال زندہ ہی کیوں نہ رہے بیس سال زندہ ہی کیوں نہ رہے جب دنیا سے چالتے ہیں زہرم تو دنیا سے گزر کیا ہے لیکن آج تک بھی خمینی خمینی ہے آج تک خمینی خمینی ہے سلمان زلمان ہے ابوزر ابوزر ہے مقداد مقداد ہے انہوں نے ایسا کام کیا اللہ نے وعدہ کیا جو میرے دیر ہوئے آمان کے اوپر عمل کرے گا میرا وعدہ ہے قیامت تک ہر انسان اور کے ساتھ محبت کرے گا اللہ کا ارادہ ہے اس لیے حسین اور کربلا زندہ ہے پہلی اللہ ارادہ الہی ہے جب ارادہ کسی شاہد کے ساتھ نہ ہو وہ زندہ واقعی نہیں ہے اب بتائیے کربلا میں بہت سے افراد آئیں کہ تمہیں ہدایت حاصل کی سامنے بہت سی تعداد ہیں کہ تمہیں ہدایت حاصل کی لہٰذا یہی وجہ ہے میرے بھائیو جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ انسان کی دل زندہ ہوتی ہے وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے جب امام نے اس عمل ساتھ کو بھلایا کہا آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں کہا میں جانتا ہوں Muhammad Zahra ہے تیرا بابا علی ہے تیرا نانا رسول اللہ ہے میں جانتا ہوں میرے آقا نے کہا جب تو جانتا ہے پھر میرے مقابلے تو کیوں آگیا ہے تو مجھے جانتا ہے میرے ساتھ جنگ جنگ رسول اللہ ہے میرے ساتھ کھڑا ہونا رسول اللہ کے ساتھ جنگ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ ہے اس کا اللہ کے ساتھ جنگ ہے تو تو جانتا ہے میں کہوں نے س obstacles میری ماں زہرہ ہے میرا باپا علی ہے میرا نانا رسول اللہ ہیں کہا مولا صاحب جانتا ہوں لیکن بات یہ ہے مجھے دنیا کی محبت نے امدھا کر دیا کیا ہے تھی محبت میرے محبت یہ ہے میرے سے وعدہ کیا گیا مجھے کہا گیا کہ آپ کو رئے کی جاگیر ملے گی سنئے گا رئے کی جاگیر ملے گی امام نے کہا تو جانتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں وہ صداقت پر مبنی ہوا کرتی ہے یہ تو جانتا ہے کہا آپ کی کلام میں کوئی شک نہیں ہے امام نے کہا اگر آپ کو دولت کی ضرورت میں اپنے دیئے ہوئے بابا علی کے باب جو حجاز میں میں آپ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہو یہ کون ہے عزیزان ایک شخص آیا امام علی کے پاس کہا میرے پاس بہت سی زکاة ہے بہت سی خونس ہے میرے کچھ سوال ہیں ان کا اگر کچھ جواب دے دے یہ پوری بھری ہوئی کتاب ملے دے گوں گا اتنے میں میرے آقا نے کہا میں جواب نہیں دوں گا میرا حسن جواب دے گا اب یہ آدمی سوال کرنے لگا مولا ہسن جواب دیتے رہے سوال کرتا رہا امام نے یہ کہا تو سوال نہ کر میں بتا دیتا ہوں تو کب گھر سے نکلا ہے راستے میں کیا کھایا ہے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے تو پریشان کیوں ہے تیرے گھر میں کیا تیرے ساتھ گزری ہے لوگوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے امام نے اس کے کہنے سے پہلے بتانا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ آدمی ایسا لگتا ہے میرے گھر میں رہتا ہو پورے حراب کی خبر دے رہا ہے یہ آدمی ایسے لگتا ہے میرے گھر میں رہتا ہو تو آپ کو کیسے پتا چلا امام نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہے امام کہتے بھی اسے ہیں جو ہر آنے والے حالات سے باخبر ہو امام کہتے بھی اسے ہیں جو ہر آنے والے حالات میں باخبر ہو تو انہوں نے کہا تو قدمے میں گر پڑا کہتا ہے مولا یہ بھری ہوئی پھوری زکاعت آپ کے حوالے لہٰذا آپ کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں یہودیوں کے کام کرنے کی ضرورت نہیں قیامت تک آپ کی نسل کے لیے کافی ہے ان کو پتہ نہیں تا کہے اس کو رہا ہے جب انہوں نے کہا اتنے میں میرے آنکھ ہوں مولا علی ابن آبی طالب کہتے ہیں حسن جتنی زکاعت ہے مدینہ کے یقامہ میں تقسیل کرتے ہیں پہلے تو پریشان اس لیے جو اس کے سوالوں سے پہلے جواب دوسری پریشان یہ ہے کہ ان ہم زکاعت اتنی بہت بڑی خون زکاعت آوالے کر رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جنابہ نے لوگوں کو تقسیل کر رہے ہیں یہ ان کا سوچنا تھا یہی تو وجہ ہے مذہب آئلِ بیت میں امام اسے کہتے ہیں جو دل میں سوچے وہ پہچال لے جو دل میں رکھے وہ بتا دے تیرے دل میں کیا مزوری ہے جو ذہن میں رکھے وہ بتا دے تیرے ذہن میں کیا ہے جب انہوں نے دل میں یہ تصور کیا امام نے کہا خبردار آپ کو بتا نہیں ہم کون ہیں اگر میرا جو بابا چیف پہاڑ کرو شارک ہے وہ سونے اور چاہدے میں بدل جائے ہم دنیا سے ہمارا تعلق نہیں ہے ذردالہ سے تعلق نہیں ہے یہ کون ہے یہ یہ ہے اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ ارادہ رکھا ہے کہ میرا وعدہ ہے تم زندہ ہو زندہ رہو بھی ارادہ الہی ہے تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں جب سیدہ زیند دربار میں ہی سنیے گا جملہ جب آئی نا تو بی بی نے ایک جملہ تھا دیکھئے جو امام کی اولاد ہوتی ہے نا وہ بصیر ہوا کرتی ہے ہر آنے والے حالات سے باخبر ہوا کرتی ہے ان کو معلوم ہے میں نے اس کو کیا جواب لینا ہے جب بی بی نے سامنے ایک جملہ کہا کہا یا یزید قید قیدن و جہ جہ دک فواللہی شرفنا بالوحی بالبطاب تو جتنا مکاریاں کر تو جتنا فرید دے لوگوں کو تو ہمیں باہی کہ رہے کہنے دے لیکن یاد رکھ اللہ کا اراد ہے انہوں نے ہمیں فضیلت بخشی ہے انہوں نے قرآن اور وحیل کے ساتھ ہمیں عزت دی ہے لیکن پھولے کائنات ایت ہو جائے ہمیں رسوہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے کائنات ایک ہو جائے اہل بی 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 بھی رسوہ کوئی نہیں کر سکتا جو ارادہ ہے جب تک اہل بی بی باقی ہے قیامت تک اہل بی 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 بار کا نام باقی ہے ہر آدمی اہل بی بی سا محبت کرنے لگا یہ پہلا عمل ہے دوسری علت کونسی ہے جو کربلا موجود ہے ابھی تک قیامت تک زندہ ہے وہ وجہ کیا ہے دوسری علت یہ کربلا میں ہدایت کا درس ہے ہدایت کا درس ہے کربلا ایک ہدایت ہے اب میں ایک جملہ دیکھوں سوچے گا یہ ہے کیا ایک آدمی نے حملہ کیا مولا کے خیمے کے پیچھے حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد جب امام نے اس پر حملہ کا جواب یہ زمین پہ گر پڑا جب یہ زمین پہ گر پڑا اسے کہتے ہیں حسین دنیا نے حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے یہ وہ ہستی ہیں جعفر شوسر رحمد اللہ علیہ جب کربلا میں امام گروزے کے سامنے علماء کے میں مجمع میں بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا اے علماء آپ میرے ساتھ اپنے ہاتھ میں قرآن رکھئے میں بھی ہاتھ میں قرآن رکھتا ہوں سب مل کر ہم حسین کو کہتے ہیں مولا شیمر کی شفاعت نہ کرنا یعنی اتنا کریم ہے یہ حسین جب اس آدمی نے زمین پہ گھر پڑا تو امام نے دیکھا یہ گھرا ہوا ہے شرمندہ ہے سامنے نہیں گیا پوشت کر کے ان کو اشارہ کہتا ہے او اپنوں کو لے جاؤ اسے کہتے ہیں کریم اسے کہتے ہیں ہدایت حسین کا حدف ہدایت ہے یہی وجہ آخری لمحات تک جب کچھ نہیں باقی رہا دو بھئیے اب الحطوف وسائل جو عمر صاحب کی فوج میں باقی ہیں آخری لمحے تک یہ کہہ رہا ہے کوئی ہے تو ہدایت کے راستے پہ آئے اہدکم سبیل الرشاق میں آیا ہی اس لئے ہوں تمہاری ہدایت کروں میرے آنے کا مقصد ہی ہے تمہاری ہدایت کروں عزیزاں جنگ سفین ہے امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں ایک جوان ہے جو قرآن بھی پر رہا ہے علی کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہے تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے امیتس آلن آن نابع العظیم تلاوت بھی کر رہا ہے جنگ بھی کر رہا ہے اتنے میں امیر المومنین اس کا ہاتھ پکڑا کہا یہ کیا پڑھے پتہ یہ آیت کونسی ہے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے فقط ہمیں بتایا گیا ہے فقط قرآن پڑھئے گا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا کہا جس آیت کی دو تلامت کی ہے اس آیت کا مصداق میں علیہ ہو تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے اس مصداق جنگ بھی کر رہا ہے یہ ہے حادی اسی وجہ سے جب شکایت کی لوگوں نے کہا یا علی بہت بڑا عرصہ ہو گئے ہم انتظار میں ہیں آپ جنگ کیوں نہیں کر رہے سفین میں ادھر دشمن تیار ہیں آپ رکے ہوئے مسئلہ کیا ہے امیر المومنین جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ امیر نے فرمایا ایسی لیے رکا ہوں ممکنے ان میں سے کوئی ایک راستے پہ آ جائے مردلہ کیوں زندہ ہے اس لیے کی ہدایت کا درس ہے عزیزوں جب بھی محرم تدیر ہوا کرتا روایت میں ہے ایک مرتبہ امام علی بن عزیزہ امام رزا علیہ السلام رو رہے تھے صاحب نے پوچھا یبنی رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں کہا آپ کو پتہ ہے آج کونسا دن ہے کامولا محرم کا دن ہے امام نے فرمایا ان الجہلیت دوران جہلیت میں یحرنون لوگ محرم کے دن محرم کے مہینے میں جانگ کرنا حرام قرار دیا کرتے ہیں کچھ ایسے مہینے ہیں جسے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں جانگ نہیں کرنے چاہتے ہیں وہ جاہل جن کے اسلام سے تعلق نہیں تھا امام نے کہا وہ مشرق اور خفار بھی اس مہینے میں آپس میں جانگ نہیں کرتے ہیں نہیں کیا کرتے ہیں تو اتنا میں تسیل دموہ علا خطہ ہے راہی نے کہا میں نے دیکھا امام زارو قطار رونے لگتے ہیں میں نے کہا کیوں رو رہی ہے کہا آپ کو بتانیے میرے رسول اللہ میرے نبی کی امت نے انہوں نے ہم اہل بیت کو ستایا ہے انہوں نے خورمت لساؤنا صوبیہ لساؤنا و ضروریاتنا انہوں نے ہماری اولاد ہمارے دادی کو اسیر کیا ہے بازاروں میں لے گئے انہوں نے یہ ریایت نہیں کی موڑا پھر ہوتے کیوں ہوں امام نے فرمایا یاد رکھیے گا جب بھی کوئی مظلوم آپ کے سامنے آئے جب آپ ان کو دیکھو تو آپ ان کے دکھوں پر نہ رویا کرو موڑا پھر کیا کریں کہا آپ روچیں گے فا اب کے لیلہ حسین حسین کے مسئبت کو رویا کرو جب تم مظلوم آپ کے رویا نہ کرو میرے دادا کو یاد کر کے رویا کرو تو موڑا وجہ کیا ہے کہا میرے دادا کو کوتل آدشانت میرے دادا کو پیر سر مانگے دیا تھا عزیزان خدا شہد مذہب شیعہ میں روتے کیوں ہیں یعنی یہی وجہ جب امام سجاد مدینہ کی گلیوں میں گزرتے تھے نا تو کساب اپنے جانور زبیہ کو چھپا دیا کرتے ہیں ایک مرتبہ امام گزرے اچانک جانور پر نگاہ پڑھ گی کساب سے پوچھا تو میرا ایک سوال ہے جواب دیجئے کہا مولا بتا یہ کیا سوال ہے کہا جب آپ جانور کو زبا کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں کہا مولا پر انانے کی شریعت ہے جب جانور کو زبا پیا جائے اس کا آلہ اور اسلہ اور چاہو تیز ہونا چاہیے ہم تیز کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں سڑا کرتے ہیں اور جانور کو جانور کے سامنے زبا نہیں کرتے تو یہ کہنا تھا خدا شہدے کربلا کی طرف رکھ کر دے کہا یا جدہ خطل اچسال حسائل اے مسلمانوں تم نے میرے نا دادا کے ساتھ تم نے میرے بابا کے ساتھ تم نے میرے ابو حسائل کے ساتھ کیا کیا تم جانور کو پیاسہ زبا کرنا پڑھ داست نہیں کرتے میرے بابا حسائل کو پہلے دے گرے دی آپ سے دکھ کر رہے ہیں میں ہمیشہ اپنی پہلی مجلس میں ان کی مجلس کو پڑھتا ہوں جن سے کربلا کی ابتدا ہے پانچ ایسی شخصیات ہیں جو اتنا گریہ کیا ہونے ان کی کوئی مثال قینات ملے ہیں پہلی شخصیت حضرت آدھا میں بہت روئے ہیں بہت گریہ کیا جس کی مثال نہیں دوسری شخصیت حضرت یعقوب ہے فراق یوسف میں اتنا روئے آپ کے دے بیٹھے ہیں تیسری شخصیت جناب یوسف ہیں اتنا روئے بابے کے فراق میں زندان والے تنگ آگے کہتے ہیں یوسف رونے کا ٹائم مقرر کریا یا دن کو یا رات کو چھوٹر شخصیت فاطمہ تو زہرہ ہے دن پر رسول اللہ ہے جب روئے کرتی بابے کے فراق لینا ندین ایک لوگ کہتے ہیں یا علی زہرہ کو گئی اتنا رونے کا دن مقرر کری یا دن کو روئے یا رات کو روئے عزیزان غربہ کی انتہاں ہیں شہدہ عباد کی قبر میں چلی جاتی حسن حسین کا ہاتھ پکر کے چلے جاتی فکر یہی کہتی حسن آپ مجھے پرسا دوں میں تجھے پرسا دیں ہمارا کوئی باقی نہیں رہے بیتے ماں کو پرسا دیا کر دیں ماں بیتوں کو پرسا دیا کر دیں عزیزان اگر زہرہ کے دروازی کو آگ نہ لگتی شام غریبہ زینب کے فریمے کو آگ نہ لگتی اگر زہرہ کو تماچہ نہ لگتا حسین کی چار سالہ تو تماچہ نہ لگتا اگر زہرہ کے گوشوارے توپ کے زمین پہ نہ آتے کان زخمی نہ ہوتے تو کبھی حسین کی چار سالہ کے گوشوارے چھینے نہ جاتے ان کے کان زخمی نہ ہوتے اگر زہرہ کو تازیانے نہ لگتے حسین کی لاش میں پاوان نہ کیا جاتا ماں کو تماچے لگ رہے ہیں بیتے اولاد دیکھ رہی ہے اتنے میں یہودی ہیں جس نے شہادہ دائم پہلا شروع کر دیا اتنے میں اچھا تو یہودی ہیں علی کی جان کو دیکھا علی کی شجاعت کو دیکھا خیبر دیکھا سفین دیکھی تو نے اس وقت علی پہ کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں ہوا وجہ یہ اب اس عالمی علی طرح مظلوم ہے بیو کو تماچے لگ رہے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتا تو کلمہ پڑھ رہا ہے کہہ جائے واللہ اللہ کی قسم کرتے رہا ہوں اگر کائنات میں کوئی مظلوم ہے تو وہ علی ہے جو چاند میں جان کو کرتا تھا دشمن کے سامنے جاتا کبھی سامن ہوں کہتا کرتا کبھی نہیں کہتا میری کمہ ٹوٹ گئی ہے ہائے مظلوم بیات آئی گی اب مجھے پتا چلا علی ہے گا جو چاند کرتا کسی دشمن سامنے نہیں چھوکتا اللہ جانے علی کے کونسے مجبوریا ہے جو زارہ کو تماچے لگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے بچیا جی کا دامن پکے ہوئے بابا ہماری اللہ کا کو سوئے گا بس میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو بس میرے بھائیو زہرہ کی یہ قیفیت ہو گئی زو بیہت لحمہ امام باکر فرماتے ہیں یہ قیفیت ہو گئی گوشت ختم ہو گیا تھا حدیوں کروٹا چاہ پاچے گا زہرہ جب کروٹ بدلنا چاہتی تھی کروٹ نہیں بدل سبتی زینب مہا کروٹ بدل دیتی فضاء کروٹ بدل دیتی اللہ جانے مسلمانوں میں اولاد ہے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے کون سے تشملہ تھی زہرہ کے ساتھ کیوں ایسا سنوک کیے کیا زہرہ نے تضرور کیا ہے مسلمان تو نے یہ حرم دائے کر رکھا ہے خدا جانیے نا آخری لمحات میں بطول کے ایلی کی ہاتھ کو تھاما یا ایلی میں تیرے گھر جتنا عرصہ نہیں ہوں اگر کسی قسم کی مجھ سے کوئی خطا ہوگی ہے راہ اللہ معاف کر دیں یہ تو کہنا تھا یہ تو علی سے پوچھیا روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے کہتے زہرہ تو جب میرے گھار آئی تھی تو شباب جوان تھی جب اللہ کی نبی نے تے ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا کہاں عائی میری امانتِ رہا رہ گھرا زہرہ جبت تُو میرے گھار میں ہے تھی ترے کمر ٹھوٹی ہوئی نہیں تھیں زہرہ جبت تُو میرے گھار آئی تھی ترہ سان کے پاند زبید نہیں تھا سارا جب تو میرے گاڑ بھی آئی تھی تنیا حقیاں ختم نہیں ہو چکی تھی سارا جب تو میرے گاڑ آئی تھی تجھے تمام چین نہیں آگئی تھی مجھے راہ اللہ علی کو معام کرتے جب بابا کے ساتھ ملاقات کیجئے گا میری غربت کی شکایت لگی چھلے گا میں بہت بڑا غریب ہوں آیا علی میری پہلی نصیحہ اللہ یشہدہ حدن جلازتی ملہ اولاد اللہی نظلمونی علی میرے جنارے پہ وہ نائے جنہوں نے میرے ہاتھ کو چھین مل جائے ہونے والا خدا جائے دوسری وزیعہ قلیجہ چھلنی ہو جاتا یا علی میری دوسری وزیعہ اللہ یشہدہ حدن جنادتی منہوں نے میرے جنادے پہ وہ نائے جنہوں نے جلتا ہوا در والا ملتا ہوتا گرار یا علی میری ہے بس لیا دوسرے پہلی سنو گے رونوالا کہو انہیں زہرہ پسی گیاں کیسے توٹی گئیں آیت اللہ وحید فرزانی فرما دیں پسیوں کے توٹنے کا دارد شاید مرد کو پتا نہ چھلے میری ماں اور بہنے پیٹھی ہوئی ہے ان سے زڑا پوچھئے گا جب کوئی حاملہ خاتون جن کے شکر میں بچوں بے زمین پھکر جائے ان سے پوچھ لگا کتنا دعوت ہوا دلتا ہے آدھا جائے ان کے ساس بہت حجاب زہرہ کے ساس بہت دروہتے اے سلد کا زہرہ دنیا سے چار گئی ہے حضرت ملاللہ جنہوں نے میری قسلیاں توڑ دی ہونے والا دارد کو یہی ہے سامنے جلتا ہوا دروادہ پیچھے پتھوں کی دیوار درمیان میں محمدان کی بیتی تصور کی جائے گا زراب سوچیے گا درمیان میں زہرہ امتی بزار دے گا زہرہ در رازے کے نیچے امتی بیتی گا رونوارا خدا شاہد ہے راوی کہتا ہے کوئی سینے دروادے پتھی سرخ میں تین دو زہرہ کے سینے پہ بہتا ہے کہتیے فضا مجھے سہارہ دے میں چلنے کے قابل تیسری وزیاد یا علی اللہ یشادہ خدم جنازتی منہ اولائے اللہ دینا ساکت جنینی یا علی بہنائے جنہوں نے میرے موزن کو مار دالا ہے میرے جنالے بنائے رونے والا وسیعتیں ہو دی رہی ایک ایسی وسیعت کی یا علی تفنی دفنی یا علی میرا موزن بیراد کو کرنا میرا تفن براد کو کرنا کسی کو پتہ نہ چلے زہرہ کہاں تفنی کسی کو معلوم نہ محمد نموتی کا لفظ ہو گی عجیزہ موسیعت ہو گی جنازہ تیار ہو گیا عموماً ہر علاقے کی رس ہوا کر دیئے جب میرے تیار ہو جاتی ہے میرے کا وارث میرے کی سرانی آ جاتا ہے اعلان کر دا جنہوں نے آخری بار دیکھنا دیکھ لو اللہ چاہیے گونے والا حسن حسین زینب قلصوم اس انطلاع میں ہیں کب بابا بلائے گا ہم امہ کا آخری زیارت کریں گے علین کاؤ حسان حسین حلو متضوت میں نوم مگھوم آو امہ کا آخری بار چہرہ دیکھ لو خون والا قیامت کا منزار ہے حسن ماں کے چہرے گوپر گر گیا ہے حسین ماں کے پہو کی طرف گر گیا ہے دونوں پیٹے کہتے ہیں یا امہ کلمینی علابنو کے لحسان امہ مرساد بول تیرا حسان مر جایدہ امہ مرساد قلام کال تیرا حسان مر جایدہ اتنے میں حسین تبین یا امہ کلمینی علابنو کے لعبشان امہ مرساد بول میں تیرا پیاسہ پیٹے لگا ہے امہ مرساد بول میں تیرا غریب ہوں سائرین علابنو کے لحسان مر جایدہ امہ مرساد بول میں تیرا وہ غریب ہوں جس کو پس کر دے لیو ماں رجائے گا کوئی جانا نہیں آیا زینب گر بڑی یا امہ کلمینی علابنو کی زینب یہ کو میری میر بہنے سے پوچھئے بیکی کو کتنا ماں سے محبت ہوتی ہے اگر بیکی کو تکلیف پہنچے بچے ماں کے جلازے تو دور ہوں گئے سب بچوں نے ایک بات کیا امہ نہیں بولنا تو نہ بولیے امہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ بول لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا امہ جب نانا سے ملاقات کرنا ان کو ضرور کہنا انہا بکینا باتوں کے لیے تھی میں انفیدار دنیا امہ نانے کو ضرور کہیے گا بابا میں یتیم دنیا میں چھوڑ گیا امہ نانza کو تحاییرن کو جون position امہ نانے کو کتنا امہ